بنارس میں آکے نہیں بجوائیں گے تو اب کہاں بجوائیں گے تالیا ہو جائے ساتھیوں ایک بار کیونکہ یہ سان بنارسی دادا کے جڑوں میں سان بنارسی دادا یہ ہمارا بال روپ ہے اور ہمارے کئی روپ ہیں ہمارا ایک روپ سان روپ بھی ہے یہ بیٹھا ہویا ہم لوگ تو چھوٹ موڑ بچواہی اور ان کے سب کے بچواہی آپ کے بیچ میں آئے ہیں بہت بڑیات سن رہے ہیں کتابیں بہت سی پڑھی ہوگی تم نے مگر کوئی چہرہ کیا تم نے پڑھا ہے ہم نے کہا جس لڑکے نے تیرا چہرہ پڑھا ہے جرا اس سے پوچھو کب ہو آگے بڑھا ہے پوچھو کب ہوں آگے بڑھا ہے کہے بات ہے والی بہت بڑیات اس بار تو بہت بھیگる ہے بہت مند سے سن لیا کہ میں چاہتا تھا جس کو پہلے پیار کی طرح وہ مجھ کو پورا چاٹ گئی اچار کی طرح دیکھئے موہن منتجر بھائی ہمارے دوست ہیں یہ اترانچل سے آئے ہیں ہم لوگ اترے پردیش میں رہ گئے لیکن ان کو نہیں پتا ہے اترانچل سے جو بھی اتر کے آتا ہے وہ ہمارے بنارس میں آکے روک جاتا ہے وہاں سے گنگا نکلی یہاں آگئے لیکن کہتے ہیں بہت یہاں بہت بھیڑی سوار آگئی کیا ہے آپ لوگوں نے تو بلائیا ہے نہیں یہ لوگ اپنے آپ آئے ہیں ہم کو لگتا ہے بابا بھولے کی نگری میں لوگ ایسے میرا من دولے تیرا تن دولے پتہ نہیں کہیسے بھی دیشی لئے کے دھن دولے آپ لوگ اتنا بڑھیا سے آن سن رہے ہیں بہت پیار بہت محبت سے سن رہے ہیں اور جتنے لوگ اپرستی تھے ہیں سب کو تو ابھی تو کرونا آیا تھا آپ لوگ تو جانتے ہیں اب تو کرونا آئے گا نہیں کیونکہ انڈیا میں اب ہم ہیں کرونا ہم کو دیکھا ہمارے بھی بال اسی طرح بکھرے ہوئے بولا یہ ایک اور میری طرح کون ہے ہم نے کہا میں تمہارے موسی کا لڑکا ہوں پہچانو مجھ کو جلدیز بھاگ جاؤ نہیں ہم آؤ موڈی جی تمہیں پٹک پٹک کے ماریں گے پترکاروں نے ہم سے پوچھا ہے آپ کا موڈی جی کے بارے کیا بیچار ہے ہم نے کہا ہری بھری یا گوڈی ہے کتنا بھاو بینوڈی ہے جاؤن کرتبہ کرد بھائیہ بھرا نمانا موڈی ہے اب جھوٹ بول کر ہاتھوں میں گنگا مت لینا جھوٹ بول کر ہاتھوں میں گنگا مت لینا ناپا کیرادوں سے یہ ترنگا مت لینا اگر تیرا بلڈوچر سے گروا دیں گے تو میرے بابا جی سے پنگا مت لینا یہ ان کے لیے ہے جو دیش کے خلاف ہوتے ہیں یہ سب کا دیش ہے علاباد میں دیکھ کے آئے ہیں گروہ دیکھئے یہ بسنت آدھو ہیں دیکھئے یہ بسنت آدھو جی ہیں اب یہ ہم کو مالا پہنا دیا ہم بھی بسنتی ہو گئے اب یہ میری عجت کا سوال ہے رامگڑھوالوں گبرت میرے لیے تمہارے لیے تو میرے دونوں پیر ہی کافی ہیں لیکن بہت بڑھیا بہت مند سے سن رہے ہیں اور یہ تو بسنتی آدھو بھائی جب مل گئے تو مجھے بڑا اچھا لگا ایک سو پچیس سیٹ ماننی اکھلے سے آدھو نے نکالی بسنتی آدھو مجھے پھون کیے کہ امبر بھائی ایک سو پچیسے سیٹ نکالی ہے بابا پھر سے آ گئے ہم کہے بسنت بھائی آپ یادو لوگ ناراض مت ہوئیے آپ کے نیتہ نے اکیلے ایک سو پچیس سیٹ نکالی ہے آپ بھی بابا یوگی کے سگے ہو کم سے کم ایک سو پچیس لوگ تو بھی دھان سبح تک لگے ہو یہ الگ بات ہے وہ کل کے ارجن تھے جو گانڈیو چلاتے تھے یہ آج کے ارجن ہیں بلڈوزر چلا رہے بسنتی آدھو بھائی کہیں امبر بھائی یا ہمارا صبح کبھی نہیں بدلے گا سرکار چاہے جس کی ہو سماج بادی پارٹی نے کہا ہم کو سائیکل پہ بٹن دبا کے بھی جائی بناو آپ پارٹی نے کہا ہم کو جھاڑو پہ بٹن دبا کے بھی جائی بناو بس پہ بام دلو نے کہا ہم کو ہاتھ پہ بٹن دبا کے بھی جائی بناو کانگریز پارٹی نے کہا ہم کو پنجے بٹن دبا کے بھی جائی بناو بھاچ پہ بالوں نے کہا ہم لوگ بھی جائی ہو جائے بجائی بھی سکرت بڑیا للکار کے سننا ہے ہر سال آتا ہوں نیا نیا لاتا ہوں کیونکہ تو یادو جی کا کہہ پسند بھائی دیکھو امبر بھائی ہم لوگ یادو ہیں اب یادو کا ایک سبھاؤ ہے جو ان کا جنم سیدہ دکیار ہے کبھی بدلے گا نہیں ہم نے کہا یادو جی آپ کا جنم سیدہ دکیار کیا ہے جو کبھی نہیں بدلے گا تو کہنے لگے ہم کا بولا اوبیا تو اوبائی کا ربو گیا بھائی زیا جی اوبائی کا ربو ہم ہی اوبی کے یادو کا لڑی کا جو دھوا میں پانی ملاؤں کیا بات ہے بھائی زندہ بات اگر کوئی یادو یادو کے سمان میں بول رہا ہوں اگر کوئی یادو ورجنل دودھ آپ کو پلا دے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا اسی لیے تھوڑا سا پانی ملا کر اس کو بائلنس میں بناتے ہیں تو ہے بھگوان یہ بائلنس صدیوں تک بنا رہے ہیں کیا بات ہے بھائی میں بہت ہی بہت پڑام کرتا ہوں بہت مند سے سن رہے ہیں اتنا مند سے سن رہے ہیں میری جندگی کا سہارہ تم ہی ہو منقہ تم ہی ہو چھوہارہ تم ہی ہو سواگت ہے بھائی بہت بہت بڑیا سے سن رہے ہیں دمدار بھائی جب دمدار چیزیں آتی ہیں اچھا آپ لوگ جو ہے ایک تو لال چونری آپ اڑھا دیئے ہیں یہ پورا ہمارا جندگی سپنا چودھری بنا دیا آپ نے کس سے لائلہ مجنو کے اب تو پرانے ہو گئے چودھری سپنا کے سب لاؤں دے دیوانے ہو گئے ہاتھ میں چپل اٹھا کر بی بی نے مجھ سے کہا آپ کو پیٹے ہوئے کتنے زمانے ہوئے اور بڑی سمجھ چائیں آ جاتی ہیں پرسان جی کہاں گئے پہلے کبھی جو آئے تھے جی ڈاکٹر پرسان جی بیٹھے ہیں بھائی وہ پرسانت مہا ساگر ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آندر اپنی گھوشیڑ لیے ہیں ایسے جو ہے میں کھیتوں میتے جب سان بنارسی دادا کو دیکھتا ہوں ایک ایک آدمی نے کہا ہے آپ نے سانوں پہ بہت کچھ کہا ہے ہم نے صرف سان بنارسی پہ کہا ہے یار آپ گلت فاہمی میں ہو بولے کچھے کھیتوں میتے نے سان ہو گئے کہ نیل گاہ کے بچے پوچھنے لگے اممہ یہ سب کے ہیں یہ تو پہلے نہ ہی رہے تو وہ کہتی ہے کہتے ہیں جو ہے وہ جب بھی مجھ سے ملتی ہے بہت سنٹ مارتی ہے وہ جب بھی مجھ سے ملتی ہے بہت سنٹ مارتی ہے لے کر کے فون اپل کا ٹیلنٹ مارتی ہے پریمی کا میری بابو ہے بجلی بیبھاغ میں میں جب بھی اسے چھوٹا ہوں کرنٹ مارتی ہے کیا بات ہے بھائی اس لئے للکارے رہا اس لئے للکارے رہا جیت رہا انہت منو کرد کیا بہت دور نہیں ہے آپ ہم کو جیبیت رکھئے جتنی ساتھ سے لکھ کے لائے ہوں یہ محم بھائی بہت اچھے بات سا پریمی بیٹھے ہیں دیکھئے وہ بات سا پریمی ہے ان کی کوئی بیگم بھی نہیں ہے ابھی یہاں اور ہم لوگ چڑی کے گولام بیٹھے ہیں اب ہمارا نام جوکر ہے کہیں کسی پہ روب جمانا پڑتا ہے اور کہیں خود ہی جھک جانا پڑتا ہے مرجائے چہروں کو ہسانے کے خاتر جوکر کا کردار نبھانا پڑتا ہے اس لئے ان بچوں سے کہا یہ پولیس کے نوجوان بیٹھے ہیں یہ جو بدن پہ بردی ہے کیا بات ہے ہاں یہ ٹوپی بھائیہ ہے ٹوپی والے ہیں بھائیہ ہم لوگوں کو ٹوپی پہنا دیتے ہیں بھگوان کریں ان کا گوپی چمام لوگ تمام طرح سے گھیر لیں یہ تو بنارس کے ہے بھائیہ یہ جو پولیس کے نوجوان ہیں پی اے سی کے نوجوان ہیں ان کو بہت بہت شکہ منائے دیتے ہیں یہ دیش کی رچھا کرتے ہیں ایک بار جوڑ دار تالیا ان کے سممان میں ہو جائے بلکل 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 کیونکہ ابھی جب ہم اوپر آئے اوپر سے جب نیچے آ رہے تو ایک پولیس والے ملے پتہ نہیں ان کو کم دکھائی دیتا تھا یہ کیا بات ہے کہنے لگے ادھار آؤ کہاں جا رہی ہو ہم نے بھی ہم بھی ساند بنارسی دمدار بنارسی گرنگ میں رنگے تھے ہم نے کہا کیا ہے آپ کے گھر میں بہو بیٹیاں نہیں ہے کیا دیکھیں دیدی آپ مسکرہ رہی ہیں مجھے ایسا لگا جب آپ دیدی ہسنے لگے تو مجھے لگا ابھی جائے للتا جی ابھی ہیں ایک بھائی رامکیس بھائی بیٹھے ہیں اوشا سنگھ ہیں ادھیاپ کیا ہیں اور ہمیں چکیہ سے سننے آئی میں ان کو بہت نمر کرتا ہوں بھائی ہمارے بیچ میں ڈاکٹر نریندری جی ہیں آنیل بھائی ببلو بھائی ہیں ایڈوکیٹ ہیں راجے شمد دہشیاں ہیں سکتی ہیں آنیل ہیں چھوٹو ہیں ببلو کلو بھائی ہیں اور دیپک بھائی ہیں پون بھائی ہیں یہ جو ایڈوکیٹ ہوتے ہیں وکیل وکیل ہوتا ہے جو موکیل کے جھیل میں کئی میل تک کیل گار تھا وہ اکیل کھر دیتا ہے بہی بھائی وکیلوں کی جو حالت بتانے لگیں گے رمیز پارے کہاں ہیں رمیز پارے بھائی پڑا کرتا ہی برامڑوں میں سرب شرشت ہوتے ہیں کیول پارے اسی لئے کلبابن چھپ کے بیٹھے ان کے آنے ہم نے ایک ہم نے پوچھا آپ کون ہے بولے ہم شکلا ہیں ہم کے کون شکلا بولے چاندہ کے سکول ہیں دمدار بھائیہ ہم چاندہ کے سکول ہیں ہم نے کہا سودامہ ہم نے پینسیل پانڈے ہیں ہم کہہ بابن لوگ پورا ڈرائن بکس ہوئی لائکے بائیٹھ گئے ہو بہت پیار سے بڑے مجھ سے چھنا جو ابھی لاتا ہوں ہر باہر آتا ہوں لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ میں نیا نیا سواگت ہے سنانے ہم کیا رکھتا ہے سواغت ہے ہے کی نہیں ارے پرانا بھی سن لیں گے کچھوں سناوا نہیں پرانا سنانے میں مجھے آتا ہے لیکن ہم تو اتے ہیں نیا نیا سنائے ایک آگروں اچھا اچھا یہ تو نین چین والے آگئے بہت اچھا ہے میرا چین ستھینہ اس کو رکھ دیجے پیچھے رکھ دیجے نہیں یہی رکھ دیں گے یہ بہت زیادہ ہے نہیں بھی رکھ لیں گے کیونکہ یہ سان بنارشی کی میں چاہتا تھا جس کو فرہاد کی طرح میں چاہتا تھا جس کو فرہاد کی طرح اس دل کو میں نے پالا تھا اولاد کی طرح اس سے بچھڑ کے مجھ کو صدمہ یہی لگا اب رو رہا ہوں سوامی پر ساتھ کے اور بہت بڑی آپ نے سنا کبھیتہ بانی نہیں ہے بنا رہا کیونکہ اوڑی اوڑی بیٹھے ہلوائی آدھ کنیا بیچ بجریہ لٹاوے جوانیا برپی کے سب رس لے لیا رے بدری کی دلہنیا یہ میں کوئی کبیتہ ہے کیا یہ کوئی کبیتہ نہیں ہے مہد منو رنجن ہے کیونکہ اگر تم شیر ہو تو پھر کبھی بھی گھاس مت کھانا اگر تم شیر ہو تو پھر کبھی بھی گھاس مت کھانا کسی کے درد کا دکھ کا کبھی احساس مت کھانا تمہارے ماتا اور پتا ہی تیری اصلی دولت ہیں کسی لڑکی کے خاتر تم کبھی سلپاس مت کھانا واہ 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 کیا بات ہے بھائی زندہ بات کیونکہ مٹانے سے نہیں مٹتی بنا رہا ہوں سر ہاں بنے 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 گروہ دور سے نہیں سنیں گے بگڑ جائے گا نا نا مٹانے سے نہیں مٹتی مٹانے سے نہیں مٹتی نشانی اسو کو کہتے ہیں جو ہر ایک دل پہ چھا جائے کہانی اسو کو کہتے ہیں پسینہ جو کر پیدا کسانی اسو کو کہتے ہیں جو سیماوں پہ ٹکرائے جوانی اسو کو کہتے ہیں بھائی واہ ایک جوانی سیما پہ ٹکرائے ایک جوانی سیما نام کی لڑکی سے ٹکرائے تب جب سیما نام کی لڑکی سے ٹکرائے تو جیون بھی مکھراب ہو جاتا ہے ایک تو ہمارا ٹکٹ ٹرین میں نہیں لگتا دمدار بنارسی ہمارے ساتھ بمبئی جا رہے تھے بولے ٹکٹ نہیں بہیا کئیسے وہ ہوگا ٹیٹی پکڑ لے گا ہم کہے جب آپ ہمارے نکٹ ہیں تو آپ کو ٹکٹ کوئی نہیں مانگے گا پس آپ گائلری میں کھڑے رہیے گا جب ٹیٹی آئے تو بس آپ کو ایچھے ایچھے کرنا ہے آپ اپنا ماحول بنائے رہیے ہمارا پہلے سے بھگوان نے بنایا ہے ہم زندگی کے ہاتھوں میں سیوج ہو گئے ہم زندگی کے ہاتھوں میں سیوج ہو گئے پہلے بنے ہم سرکھیا پھر نیوج ہو گئے مجھ کو خدا نے ایسے تراثہ ہے دوستوں ہم سب دیکھنے والے مجھے کنٹی ہوں تب دمدار بنار سی بھائیہ کو لے کے گیلری کھڑے ہیں ہم نے ایک بار اٹھا کے دار ہسیے کہی چھے بھائیہ کیا بہت ہے کہ آپ اس طرح ہستے ہیں جی کرتا ہے آپ کو میں نریاض بھائیہ کیا ہے بیچ بیچ میں کیڑی کرتا ہوا مالک چھوڑ دا یار اوکے نکالا تار بار 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 ڈیس طرح کرتا ہوا نکالا نکال دا رہا ہے دلاری کیا ہم جائے بجا ہوتا ہے یارو خراب ہوتا ہے اوکے نکال دا ہوں جائے دے یوٹیوب پائی جائے کم سے کم کھائے بھرک پائی جائے سواغے تھے سواغے تھے دیکھا پہلے ہم لوگ پنچر سائیکل کا پنچر کا ٹیوب جانتے تھے اب پنچر کا ٹیوب چلا گیا اب جب سے وائرلیس ہو گیا آرے ٹیوب لیس ٹیوب لیس ہو گیا جب سے تب سے سواغے ٹیوب لیٹی ایس کام چلائی تھے یوٹیوب آ گیا تو جب سے آ گیا کوئی بات نہیں انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بھائی سب کو اپنا اپنا کام دکھانا ہے بہت مند سے تو گائلری میں کھڑے ہم نے کہا دمدار بھائی ٹکٹ کوئی نہیں مانگے کب اس آپ ایسے ایسے کرتے رہیے ٹی ٹی آیا بولا آپ لوگ یہ والے ہو کیا ہم کہے کہ ایسے پہچان گئے آپ لوگ پہلے تھے کیا آگے بڑھے شیٹ کھالی نہیں تھی ہم دمدار بھائی اوپر بیٹھ گئے ہم کہے دمدار بھائی یہیں بیٹھئے دو سندر عورتیں آگئی ایک چالیس ورس ایک تیس ورس تیس ورس والی نے چالیس ورس والی سے پوچھا دیدی آپ کی عمر کیا ہے بولی کوئی زیادہ نہیں کوئی چھبیس ستائیس سال کیا بات ہے گرو جی چالیس ورس والی نے تیس ورس والی سے پوچھا بہن جی آپ کی عمر کیا ہے بولے کوئی نہیں 18-19 سال تو ہم نیچے جھاک رہت گر گئے بولے یہ کون ہے نمدار بھائی کہیں یہ ابھی ابھی پائدہ ہو رہے ہیں آپ انہیں نپل سے دودھ پھلا یہ نہیں تو کوپوسور کا سکار ہو جائے بہت بہت اچھے پڑھو بھائی ٹی ٹی آیا دوسرا ٹی ٹی آیا تین اسٹیسن بات جب دوسرا ٹی ٹی آیا دو قدم ٹی ٹی بچے تھا میں اس کے قدموں میں لیٹ گیا ہم نے کہا جی جا نمستے بولا جی جا ہم نے کہا نا پاسپورٹ نا ٹکٹ نا بھی جا مرنے سے اچھا بولی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے بہت بڑیہ بڑے پیار سے سن رہے ہیں کی کو پیار کا نگوما ہے یہ موبائل فون بہت آتے تو ارے بھاؤ جن کوئے آؤ کے کہہ ہوئے کبھی دل تو کسی سے لگایا نہیں بڑھیا کیونکہ ہم جب سے سیمت کے آپ کی باہوں میں آگئے لاکھوں پولیس دروگا میری راہوں میں آگئے دیکھا پہلے جیسے لڑکا لڑکی پیار کرا کیا اُنایا پہلے دروگا یہ کہا تو ایک ایسے کیا ہم کہیں صاحب ابھی کچھ کیا دیا نہیں جب کر دے گے تو بتا دے گی بھائی ہم اسٹائل تھوڑو جانتے ہیں ہم کو بہت کچھ سیکھنا ہے پیار میں ہم جب سے سیمت کے آپ کی باہوں میں آگئے لاکھوں پولیس دروگا میری راہوں میں آگئے ہم نے تو چھپ کے پیار کیا تم سے تھا بگر کیسے تیرے پیٹا کی نگاہوں میں آگئے دیکھئے یہ رمیش بھائی بار بار تہر رہے ہیں سفید بال لے کر ان کے لیے بھی پیار کی گنجائش ہے پیار کریے اس عمر میں بیبسی کیسی سفید بالو تمہاری ایچی تیچی آئیے بوڑھے نہیں ہیں چار پنگتیاں ان کو دے رہے ہیں رمیش بھائی سمحل لینا کہ بھالے ہو جس میں بوڑھا سان دادا آپ ہمیشہ چیر جوان رہیں کیونکہ چہروں پہ روانی کی دعا مانگنے لگے سان دادا دیکھ کر سنویے گا بنا رہا چہرے پہ روانی کی دعا مانگنے لگے آنکھوں میں بھی پانی کی دعا مانگنے لگے جب لڑکے لڑکیوں کو دیکھا پیاریوں کرتے تو بوڑھے بھی جوانی کی دعا مانگنے لگے تاں بر بھائی اور ہاتھ سکا بڑھاتے ہیں سان دادا رمیش دادا کے جیسے تمام بوڑھوں کے سممان میں رکھ دیا کہ بھلے ہو جس میں بوڑھا دل بدل گیا بوڑھے ہوئے ہیں جب سے ایک کونے بوڑھے کے دے ہی ہو سب جوان دکھا تھا دیکھا ایک بوڑھا کہا تھا بوڑھے ہوئے ہیں جب سے تو تیور بدل گیا بس ہاتھ پھیرتے ہیں اگر دل مچل گیا ان سے محبتوں کی امید نہ کرنا یہ وہ جلیبیاں ہیں جن کا رس نکل گیا لیکن یہ ایسے رس ہیں بہت بڑی آپ بڑے پیار سے شن رہے ہیں اور جتنا مند سے سن رہے ہیں ایک دو منٹ آر رہے گے بہت اچھا ہے لمبی ٹیم ہے مگر لمبی ٹیم کا دھیان مت دیجئے آپ ہمارا دھیان دیجئے ہم آپ کا دھیان دیں کیونکہ ایک پیار کا نگمہ ہے زندگی بھر کا صدمہ ہے تو پیار نہ کر مجھے سے میرے سر دسم قدمہ ہے کچھ پا کر کھونا ہے کچھ کھو کر پانا ہے اس میں یہ نسجت ہے کہ مجھے جیل ہی جانا ہے خطرے میں محبت ہے اور برباد جوانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری دیکھ نشانی ہے ہتھ کری لگ گئی لڑکے نے پیار میں کیا کہا زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی چاہے لگوا دے تُو ہتھ کری اوہ میتوہ لاغے نہ رے جیرہ لڑکی ہے چھت پہ کھڑی ہماری امہ سے دس سال پڑی بس یہ ہی ہے بڑی گڑھ بڑی چاہے لٹ جائے سائیکل گھڑی بہت بڑیا بڑے مند سے چھنا اگر لڑکا دیسی ہو لڑکی اے سی ہو پیار ہو جائے پیار ٹوڑی آئے گا ہمارے ساتھ ہوگا آپ کے لئے پہنچ رہا ہے کہ دل میں سجا کے پیار کا گملہ چلی گئی ہمارے ساتھ ہو گئی اپنے وہ حملہ چلی گئی دو روج میرے گہاں سے بجلی یہ کیا گئی وہ مجھ کو چھوڑ چھاڑ کے شملا چلی گئی اگر ایک طرف پیار ہوتا ہے لڑکا چاو طرف پیٹ دیا جاتا ہے تو پیار جب ایک طرف ہو تو سجا دیتا ہے اور جب دونوں طرف ہو تو مجھا دیتا ہے اب لڑکیوں کے ایک طرف پیار ہو گیا لڑکی اس نے غلط فائمی سوچا لڑکیوں کو بھی پیار ہے پیچھا کر کے گھر پہنچا چھت پہ پہنچ گئی لڑکی اشارہ کیسے کر رہا ہے اوپر گوری کا مکان ہائے ہائے رے آورے 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 نہیں پیار ہے نہیں آئے گی بھولاتے رہیے اوپر گوری کا مکان ہائے ہائے رے اوپر گوری کا مکان نیچے پھولوں کی دکان مجھ سے ملے میری جان میرا بڑھ جائے سمان تیرا ہو جائے احسان تیرے بابو ہیں پردان تیرے بھائیہ ہیں دیوان ہائے ہائے رے ایسے میں کیسے پیار کروں گا تو ہی آنا پھولیا کے نیچے تیرا انتجار کروں گا تم ہی سے میں پیار کروں گا ہو میں نے دل یہ تم ہی کو دیا ہے اور نمبر بگل سے لیا ہے ساتھ سمندر پارم تیرے پیچھے پیچھے آگئی کہاں ہو میرے جان میں تو پھولیا کے نیچے آگئی ساتھ سمندر پار جو اردار تالیا ہو جائے ساتھیوں بہت بڑیات سنا آپ نے بڑے بڑے مند سے سنا بہت محبت سنا اشارہ ہوا ہے ایک منٹ کا سمندر دمدر بھائی دمدر بھائی اب ہم بیدہ لے لیں گے تالیوں کے ساتھ کیونکہ بہت دن نہیں رہوں گا اپنے پورانی سالیوں کے ساتھ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بارس بھی ہو رہی ہے گے ہوں کی بالیوں کے ساتھ اور یہاں بہت لوگ آئے ہیں اپنے پورانے ہوتھ لالیوں کے ساتھ اس لئے میں نکل جاؤں گا ساتھیوں آپ کے تالیوں کے ساتھ اب تالیوں کے ساتھ بڑا لیتے ہوئے کہتے ہیں جو ہے بہت مند سے سنا جو ہے سواگت ہے بڑے پیار سے سنا کتنا مشکل ہوا ہے اس کو ٹیک اپ کرنے میں بنا رہا ہوں بنا نہیں ہے کتنا مشکل ہوا ہے اس کو ٹیک اپ کرنے میں اس سے زیادہ مشکل ہو گئی بریک اپ کرنے میں اس کے ساتھ گجارہ کیسے میں کر پاتا بولو ساری رات گجر جاتی تھی میگ اپ کرنے سجتی اور سمرتی تھی سجتی اور سمرتی تھی سب کے دکھ وہ ہرتی تھی لیکن میرا کھیت چھوڑ کر اور جگہ وہ چرتی تھی مجھے پیار وہ کرتی تھی مجھ پہ فرجی مرتی تھی ایک دن میں نے جانت کیا تو اسپطال میں بھرتی تھی باہت کو بچے والی ہوئی گیا ہمارے جنگیاں کھالی ہوئی گیا اٹھاکٹر ہم ٹالی ہوئی گئے بینہ باگ کھالی باہت ہم ٹالی ہوئی گئے بینہ باگ کھالی ہوئی گئے تو توہرے بھاؤجی کہیں چلت کی توہرے بھاؤجی توہرے بھاؤجی تو جنتے ہیں ایک دن میں تو بھائی ہم اتنے بڑے بال رکھ لیے تو آپ کی بھاہبی جب ہم کو برمالا ڈالنے چلی مالا رکھ دی نیچے کہا پہلے یہ بتاؤ بڑا بڑا بال یا تو تاہی رکھ لے یا تو ہمہی رکھ لی بھائی ان بالوں کو اب ان بالوں کو دیکھ بہت پریشانی ہوتی ہے ابھی کائنٹ پہ اترے دس بارہ مل گئی ہے والے بولے ہائے ہائے تم تو اپنے ہو ہم کہیں نہیں نہیں بیکار میں چپنے ہو ام ایک دم کلیر ہے صحیح ہے تمہارے گروپ کے نہیں ہے بولے جانچ ہوگی ایک گھنٹے بعد ریپورٹ آئی بولے جاؤ وہ والے نہیں ہو تمتے ایک دم صحیح ہو ہم کہیں بڑی سمجھ سے آئے کجھ سے بنے گا کام تو بڑی سانیاں رہتی ہیں لیکن کہتے ہیں میری جلپوں میں بھی بال ملتے ہیں پککا پککا آپ کیوں مجھے دیکھ کر ہو گئے حقہ بککا میری اوقات کسی کبھی شاعر سے کم تو نہیں لوگ گلتی سے سمجھ لیتے ہیں چھکا واقعہ اسے ہمارا کام بن جاتا ہے یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے وہ اسے بھی اونچے پربت کی جو چھوٹیاں مل گئی دادا سان بنارسی کے ہاتھوں میں جب چھڑی دیکھی دادا سان بنارسی کے ہاتھوں میں جب چھڑی دیکھی تو ان نوجوان ساتھیوں نے یہ نئے جمانی کی گھڑی دیکھی اے دادا سان بنارسی کے ہاتھوں میں چھڑی دیکھی یہ چھڑی اس لیے ہے جب ان کے بیٹے بھی چھڑی کی طرح کھڑے رہیں گے تو ان چھڑیوں کی ضرورت نہیں ہوگی اس لئے امبر بھائی کہتے ہیں مجھے پربت کی جو چوٹیاں مل گئیں بوڑے ہاتھوں کو جب سوٹیاں مل گئیں مجھ کو ایسا لگا سارا جگ مل گیا ماں کے ہاتھوں کی جب روٹیاں مل گئیں بھائی بہت اچھے اب اپنی جمنا رہے اپنی گنگا رہے نہ کسی شہر میں کوئی دنگا رہے سربھلے یہ کتے اس وطن کے لیے پر یہ لہراتا پنا تیرنگا رہے زندہ بہت اپنا تیرنگا رہے تب امبر بھائی کہیں چلتے چلتے توہار بھا بھی کروا چوتھ پہ تیار ہو گئیں بولے کئیسے لگ رہی ہوں اب ان کو بتانا پڑا جیسے لگ رہی ہیں کسی سے بھی دلیں گے ہم نے کہا کتنا حسین چہرہ اب کتنی پیاری آنکھیں جن کو موتیا بند ہوا ہے وہ بھی تم کو جھاں کے وہ بھی تم کو جھاں کے ان کو ہو گیا تم سے پیار کودرت نے بنایا ہوگا دوپہر میں تمہیں مرے تیرے نجر جھکے تو شام ڈھلے تیرے نجر اٹھے تو صبح چلے تیرا نیچر کتنا ہلپی اب سب لیتے ہیں تیری سلپی آو تیرے اوپر کتنا جمتا یہ پنجابی سلووہ میرا دن بنایا ہوگا دوپہر میں تمہیں مرے دیدے پیار دے دیدے پیار دے تالی مار دے تالی مار دے دیدے پیار دے پیار دے پیار دے دیدے پیار دے بیس ہجار ادھار دے نئے تو گولی مار دے ایسا کہ چیف بینک سے لینے بینک سے لون کال کے بی ایم ڈبلو کار دے ای امم بابو پیار دے پیار دے کیا بادگرو